اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب تھیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو اکیڈمی آف نالچ آف دی جنورس میں ہوں آپ کا ٹیچر رزوان علی شہزادہ آج ہم کچھ بیسک جو متمیٹس میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کچھ شیف سے ہیں اور جو ہمارے پٹوار کھانے میں بھی جو استعمال ہوتے ہیں زبینوں کے انتقال کے لیے جو میئرمنٹ کی جاتی ہیں زبینوں کے ان کو کیسے کی جاتے ہیں اور ہمارے جو پٹواری حضرات ہوتے ہیں جب بھی ان سے کہتے ہیں کہ یا کوئی زبین توڑنا ہے یا کوئی بھی آپ بیجنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہر وقت پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو پٹواری آپ کو کیا کہتا ہے کبھی ڈیٹ دیتا ہے کبھی آپ سے یعنی پیسے مانگتا ہے ساپ بات ہیں اور اسی طرقے سے بندہ ہر کوئی بندہ پریشان بنا دیتا ہے تو آج میں آپ تمام ناظرین کو میں کچھ جو زمین زمینوں کے جو نابطول ہوتی ہیں جو ہمارے پٹوار خانے میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ ضرور دیکھیں کیونکہ یہ بیسک نیٹ سے ہماری لائف میں ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر تنازع وغیرہ ہوتے ہیں زمینوں کے لیے لڑتے جگڑتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس لیے آج اس ویڈیو میں دیکھیں تو پٹواری کے ساتھ بھی آپ بیس کرنے کے لائک ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زمینیں خود خرید و فروغ کر کے خود سٹیسفائی ہو کہ کسی پٹواری کی ضرورت نہیں ہے نہیں پڑے گی تو میں آپ سب سے ریکرس کروں گا خصوصا یہ جو نائب تاصلدار ہوتا تاصلدار کے پوسٹ میں جو ٹیس آتے ہیں ڈیا سورنٹس اس میں بھی یہ شیفز ضرور ہوتے ہیں اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہیں جو بھی پروپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں وہ بھی اکثر مکانات خریدتے ہیں فروغ کرتے ہیں عام جیسا بندہ ہوتا ہے اس کو یہ غرم نہیں ہوتا ہے یہ وہ تو کہتا ہے کہ یہ فلان اتنے مرلے کا گھر ہے اتنے مرلے کا گھر ہے آپ لے لیں لیکن اس کے لیے بھی پٹواری کی ضرورت ہوتی ہیں جب وہ آقناب تول میئرمنٹ کر کے پھر آدھے پیسے پٹواری کو دیتا ہے اس کو کچھ لائے کے اور اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے ایک تو وقت پر پٹواری آئے گا نہیں دوسری بات جب وہ آئے گا تو پیسے لے گا تو ان تمام مسائل کے سلویشنز کے لیے آج میں آپ کے پاس ایک اچھا لیکچر لے کے آئے ہوں تو عزیز میرے بھائیو اس کو ضرور آپ نے پڑھ دیکھنا ہے تو دیکھیں مختلف قسم کے شیپس ہمارے پاس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں کچھ یونٹس ہی وہ میں بتا دیتا ہوں کہ سرسائی کس کو کہتے ہیں مرلے کس کو کہتے ہیں کرم کس کو کہتے ہیں اور جو لاتھاں کے اوپر اور جوابندی کے اوپر جو منشنز ہوتے ہیں وہ کس الفاظ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آئیے سرسائی سب سے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر یہ میں آپ کو شیرز بناؤں گا آپ کسی بھی شیرز کی اہریہ نکال سکتے ہیں تو دیکھیں سرسائی سب سے پہلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں ہماری جو پٹوار خارہ میں ایک استعمال ہوتی ہے کرم کے نام سے کھرم کے نام سے اس کو لنبائی کہتے ہیں جیو سردنس لنبائی اگر کہیں تو لنبائی کہتے ہیں کوئی بھی زمین ہو لسہی بھی cert matter لسہی بھی اس شیپ کی ہو یا اس شیپ کی ہو اس شیپ تھی ہو س یا سرکلر شیپ ہوتی ہو جو بھی بھی ہیں سب سے پہلے ہم کرم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جیو سردنس دیکھیں کرم سے لنبائی بھی کہتے ہیں لنبائی کی کہتے ہیں 5.5 فٹ پوائنا جو اس کی klappyهم ط остановفرح میں ہوتی ان Quan espectا کیونکہ اکثر وہ سارا ہی میئرمنٹ فٹ میں ہی ہوتی ہے تو پانچ اشارہ پانچ فٹ سے ڈیسرڈنس ایک کرم بنتا ہے ایک کرم پانچ اشارہ پانچ فٹ سے بنتا ہے اس کے بعد ڈیسرڈنس دیکھیں پھر ایک کرم بنتا ہے مثال کہ ہمارے پاس اس قسم کا شیف ہے تو یہاں سے یہاں تک اگر 5.5 فٹ ہے تو یہ ایک کرم اس کی لیندھ آگئی ایک سائٹ کی لیندھ آگئی اگر اس کی چوڑائی بھی 5.5 کرم ہے 5.5 فٹ ہے تو ڈیسرڈنس یہ ہمارے پاس یہ 5.5 فٹ 1 کرم کہہ رہتی ہے 1 کرم پٹوارے جو حضرات سمار کرتے ہیں دوسری بات ڈیسرڈنس لیندھ بھی 5.5 فٹ ہے چوڑائی بھی 5.5 فٹ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم سرسائی 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 ہمیشہ ایریا میں آتا ہے ایریا کا سکیر ہوتا ہے تو اس کی لیندھ آئی گی 5.5 فٹ آئی گی سرسائی کی 5.5 ملٹیپلائی بھی 5.5 کرتے ہیں تو ڈیسرڈنس 30.25 سکیر فٹ میں آئے گا یہ اب دماغ میں بٹھانا ہے کہ کرم لمبائی میں آتا ہے اور سرسائی جو سکیر فٹ میں آتا ہے تو ڈیسرڈنس دیکھیں یہ آتی ہے اس کے بعد ڈیسرڈنس دیکھیں ہمارے پاس جب 9 سرسائی ہو 9 سرسائی سرسائی ہمارے پاس جب ایریات آتا ہے تو ڈیسرڈنس وہ ہمارے پاس ایک مرلہ کا برابر ہوتا ہے مرلہ 9 سرسائی ڈیسرڈنس 9 سرسائی مینز یعنی 9 ملٹیپلائی بھائی 30.25 کرتے ہیں تو ایک مرلہ آتا ہے اگر سکیر فٹ میں بتاؤں تو ڈیسرڈنس ایک مرلہ جو ہے وہ 272.25 سکیر فٹ کے برابر ہوتا ہے دیسرڈنس یہ یاد رکھیں کہ 272.25 سکیر فٹ سے ایک مرلہ بنتا ہے سکیر فٹ لیندھ کے بعد نہیں لیندھ اور چوڑائی ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس 272.25 آ جائیں تو اس کو ہم 1 مرلہ کہیں گے تو ڈیسرڈنس دیکھیں اس کے پاس جب 1 مرلہ ہمارے پاس آتا ہے تو پھر 20 مرلہ 20 مرلہ اکھٹا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کنال بنتا ہے تو ڈیسرڈنس ایک کنال جب ہم خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں کیا کیا ہونا چاہیے 20 مرلہ ہمارے پاس زبین ہونی چاہیے 20 مرلہ اگر ہم لیندھ میں بھائی کرتے ہیں تو 20 ملٹیپلائی بھائی 272.25 کریں گے تو ڈیسرڈنس جو ہمارے پاس آئے گا وہ ایریا آئے گا ایک کنال کا ایریا آئے گا امید ہے ڈیسرڈنس یہ یونٹس آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اب میں آپ کو ان شیپس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان شیپس کو میر کیسے کریں ڈیسرڈنس دیکھیں ہمارے پاس ایک تو ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے کچھ اس قسم کا شیپ ہوگا جس کو ہم متمیٹک زبان میں ٹرائنگل کیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آجائے اگر ٹرائنگل کی شیپ میں کوئی ہمارے پاس پلاٹ ہے زمین ہے کوئی مکان بنی ہوئی ہے تو ہم اس کی کیسے ایریا نکالیں گے ڈیسرڈنس دیکھیں اس کی جو ٹرائنگل ہوتا ہے اس کا بیس کہتے ہیں ڈیسرڈنس اے سے لے کر بھی تک یہ بیس ہوتا ہے ہمیشہ اس کو بیس کہتے ہیں ڈیسرڈنس اس کو بیس کہتے ہیں ہمیشہ اس کا ایریا برابر ہوگا بیس ملٹلپلائی ٹرائنگل کے لئے اس کی جو ہائٹ ہے پرپینڈکلر ہائٹ پرپینڈکلر ہائٹ اس کی ہائٹ پرپینڈکلر ہائٹ اگر ٹرائنگل کی بیس شیپ میں ہاتھ ایک ورٹیکس کے اس کبنے سے اس سے بیس ہے ادھر تک ایک فیطہ آنے لے کر لے ڈیسرؐ دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو آئے گا وہ ہمارے پاس سکیر فٹ میں آئے گا یہ ایریا کہہ رہتا ہے ایریا میں اسے ریپریزنٹ ہوں ہمارے پاس ملٹیپ ہوگا سب سے پہلے بیس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے یہاں سے یہاں تک مثال کے طور پر ٹوئنٹی فٹ ہیں اور یہاں سے یہاں تک ملٹیپلائی کریں گے اس کے بعد ڈیوائیٹ بائی ٹو بھی کریں گے تو ہمارے پاس چاہے گا ایریا آئے گا سکیر فٹ میں آئے گا تو یہ سکیر فٹ میں آئے گا کس کا ایریا اس ٹرائنگل کا یہ ہو ٹرائنگل یا یہ ہو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس اس ٹرائنگل کا ایریا آئے گا تو آپ نے یہاں سے نکال سکتے ہیں تو اس کا پواہٹ ٹرائنگل ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے سکیر�یں شکیر اس قسم کا disabled شے طہئی ہو گا جیوائیٹ سورنٹ کسے حتی ایریا dewسرن کیا جس میں چارہ سائے لنکھ میں برابر ہو گی 134 سائے slick 2011 یعنی ایک یہ سائے اور ایک یہ سائے اوریک یہ اس آئے patول چارے ہون گے اور چارہ سائے لنکھ میں برابر ہو گی تو میںت اس موازم رinois رئی ڈیوائے دیکھوں گا جیہاں سے یہاں۔ سیٹ وہاں سے ہاں کے نیتے ہیں۔ میں ہٹ میں اٹھ چاہار دلاؤر کردئائیں؟ مسال گاmmوں میں اٹھ معلوم ہے تو یہاں سے مخ devraitس ہور سے معلوم ہے۔ فیٹ یعنی سکیل فیٹ آئے گا سکیل فیٹ تو یہ ایریا ہے اسی طرح کی سکیل فیٹ دیکھے رومبس بھی ایریا کا طرح ہی ہے لیکن رومبس اور ایریا میں فرص ایسے ہوتے ہیں کہ چار سائڈیں تو چار سائڈیں لیندھ میں بانڈریس برابر ہوتی ہیں لیکن ان کا جو ڈائی میٹرس ہوتا ہے یہ ڈائی میٹر کہلاتا ہے یہاں سے لے کر اس کونے سے اس کونے تک اور اے سے لے کر یہ لیندھ میں برابر نہیں ہوتے لیکن سکیل فیٹ کی بات کریں تو اس کے ڈائی میٹر لیندھ میں برابر ہوتے ہیں اگر ہم سمیلیرٹیس اور ڈس سمیلیرٹیس کی بات کریں تو ان کے ڈائی گونل سکیل اور رومبس کے ڈائی گونل ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں شیئرس ڈیفرنٹ کہلاتے ہیں صرف اور صرف ڈائی گونل کی وجہ سے اس کے بعد اگر ہم متمیٹک زبان میں ایک اور بات کریں تو ہم اس کے انگل بھی دیکھتے ہیں اس کے تمام انگل نائنٹی ڈگری کے ہوتے ہیں لیکن اس کے انگل نائنٹی ڈگری کے نہیں ہوتے ہیں تو یہ بات بھی آپ کو صحیح میں آلوگا ہے تو ڈیفرنٹ دیکھیں اب اس کا کیا کہہ رہتا ہے اس کا رومبس رومبس کا بھی ایریا اتنا ہی ہے ڈیفرنٹس ایریا فار رومبس is equal to اس کی کیونکہ چاروں سائیڈیں کیا ہیں برابر ہیں برابر ہیں تو ڈیفرنٹس ہم کیا کریں کہ 1 ڈیوائٹ بائی 2 لکھیں گے اس کا ڈیفرنٹس یہاں سے لےпер یہاں سے لے her burgcasDI plane دیکھیں اگر یہاں سے لے کر یہ ڈیفرنٹس یہ ڈیفرنٹس لے ملٹسل ڈیفرنٹس کو optikاز ڈیفرنٹس اگر اس قسم کا شیوپ ہمارے پاس ہو بغیر پٹواری کی ان وزاں کے ان تلات کا ہے بریکن کر سرین ملٹسل پڑ تک اچھتا ط 1985 sebagai user famille اور ع Girlfriend User 2013 فر ایجامپل فیفٹین فیٹ آ رہا ہے پھر تیسرے پونے سے جو سے پونے تک ہم کیا لیں گے فیتہ رکھیں گے تو فر ایجامپل وہاں سے وہاں تک ٹین فیٹ ہیں ٹین فیٹ ہیں تو تیسرن ہم کیا کریں گے ایریاز کے کتنا آئے گا 1 ڈیوائیڈ بائی 2 انٹو فیفٹین ملٹیپلائی بائی 10 کرتے ہیں تو تیسرن یہ ہمارے پاس جو آئے گا وہ کیا کہہ آئے گا ایری آفا رومبس کیا لائے گا امید ہے سٹوڈنٹس یہ ایری آفا رومبس بھی آپ کو سمجھ آئے گا اسی طریقے سے کچھ اس کی سن کے خیت ہوتے ہیں رکٹینگل شیپ کے یعنی آمنے سامنے والے سائیڈیں برابر ہوتی ہیں اور یہ چار سائیڈیں ایک دوسرے کے ساتھ لنٹھ میں برابر نہیں ہوتی ہیں تو اس کو میثمیٹیکل زبان میں رکٹینگل کہتے ہیں تو دیسرنٹس اس کا ایریہ نکالنا بہت ہی آسان ہے رکٹینگل کا ایریہ نکالتے ہیں تو اس کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو بیس کیتے ہم اس کو میر کریں گے ملٹیپلائی بائے اس کا جو ہائٹ ہے دوسرا سائیڈ کا جو ہائٹ ہے جس کو ویٹس کیتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ایریہ آگا وہ سکیر فٹ میں آ جائے گا تو دیسرنٹس ہم کہیں گے اگر مثال کے طور پر یہ اتنا اس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس اگر 272.25 سکیر فٹ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ رکٹینگل یہ جو کھے تھے وہ کتنے کے برابر ہیں ایک ملٹیپلائی کرتے جاؤ دو ملٹیپلائی کرتے جاؤ پھر اس کے بعد دیسرنٹ دیکھیں پہلوگرام اب رکٹینگل اور پرلوگرام میں کیا فرق ہے دیسرنٹس رکٹینگل اور پرلوگرام میں جس طرح سے رومباز اور سکیر میں فرق تھا اتنا چھوٹا سا فرق ہے دیسرنٹ دیکھیں اس کے عاملے سامنے والے سائڈیں تو لنث میں برابر ہوتی ہیں لیکن اس کے بھی ڈائیونل لنث میں برابر نہیں ہوتے تو ان کا ایریاں کیسے نکالتے ہیں دیسرنٹ دیکھیں ہم لنث ملٹیپلائی بائی اس کا پرپینڈکلر ہائٹ کرتے ہیں جب لنث دیوائی بائی پرپینڈکلر ہائٹ کرتے ہیں دیسرنٹس اس پہلوگرام کا بھی کیا آئے گا ہمارے پاس ایریا آئے گا اس کے بعد ایک اور شیف سے یہ سکیر بھی نہیں ہوئے پھر یہ کیا ہے یہ ریکٹینگل بھی نہیں ہے یہ پیلوگرام بھی نہیں ہے ایک ایسا شیف ہے جس کے عاملے سامنے والے سائڈیں تو پیرلر ہیں لیکن لنث میں ایک دوسرے کے برابر بلکل بھی نہیں ہے تو دیوائیونلٹس ہائٹ میں بے شک برابر ہیں لیکن لنث میں برابر نہیں ہے کچھ اس قسم کا شیف ہمارے پاس آجائے تو دیوائیونلٹس پٹوارے بلانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کرو گے اے سے لے کر بی تک اس کا یہاں پہ میر ٹیپ رکھو گے ادھر تک آپ میر کرو گے اور اس کے ہائٹ میر کرو گے جیسے پرپینڈکل جو ہائٹ ہے وہ میر کرو گے تو اس کا لنث ملسپلائی بائی ہائٹ کر کے دیکھیں اس کا کیسے نکالیں گے جیسے یہ تھوڑا ٹرکی سی ہے ہم کریں گے دیکھیں یہاں سے یہاں تک جو لنث ہیں لنث پلس کریں گے پلس کیا یہاں سے یہاں تک یہ لنث ہے یہ والی لنث ہے اے سے لے کر بی تک اور ڈی سے لے کر سی تک یہ بھی یہاں سے یہاں تک میں ڈی سے لے کر سی لکھتا ہوں پھر ملٹپلائی بائی کیا کریں گے اس کا ہائٹ لیں گے جب ہائٹ لیں گے تو اس کا کیا آئے گا چلی یہ ایری آفا اس کو ٹرائپیزیوم کہتے ہیں ٹرائپیزیوم کہتے ہیں فیزکس میت کی زبار میں اس قسم کا شیپ آیا تو ہم نے اسی طرقے سے فائد اوٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ٹرائپیزیوم دیکھیں ایک اور ہے جس طرقے سے ہمارے وہاں پر گرون بنتے ہیں کرکٹ گرون بنتے ہیں کچھ ایسے کھیٹس ہوتے ہیں جس کا سرکل فارم میں ہوتا ہے کچھ اس شیپ میں ہوتا ہے سرکل فارم تو ٹرائپیزیوم سرکل فارم کا ایریہ نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے جب ایریہ نکالیں گے تو ہمارے پاس آئے کرکٹس پائی اور سکیر آئے گا اب دیکھیں ٹرائپیزیوم پائی کا مطلب ہوتا ہے 3.142 جس کو 22 ڈوائیڈ بائی 7 بھی کہتے ہیں اب ایریہ کی ایریہ کیا کریں گے دیکھیں ہم کیا کریں گے اب یہ سرکل فارم میں ہے تو ٹرائپیزیوم اس کا سنٹر میں جائیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کا سنٹر کہاں پہاں پہاں ٹرائپیزیوم سرکل فارم سو 1یایں ڈیاب کے اوپر Fang تو ہمیں کیا ڈائیمیٹر کہا پہ ڈائیمیٹر ؟ ٹا پہ چلی گی انسرzer ہم کو وضع پیٹی کرے گا ٹا 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 tri ڈس ہےڈٹ ، بنمکسٹرمیں گے ، ٹا 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 ٹہا ٹا 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 ہم ڈکنئے پیتہ ہم پús کریں گے ٹا 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 ٻ ایکauer جانئے پہنے پ不了 ہے кошیدی会ڈ پیوریہ بھی وہ ریڈیس مثال ترک ریڈیس کتنا بنت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک 50 بنتا ہے تو 50 کا سکیر کریں گے 50 کا سکیر کریں گے تو ہمارا پاس یو آئے گا وہ سکیر فیڈ میں انسر آئے گا جب سکیر فیڈ میں آئے گا تمہیں پتا چلے گا کٹی رسولنٹ جب سکیر فیڈ میں آتا ہے یہ کتنا مرلے ہیں کتنے کنال کا یہ سکیر ہیں کتنے سرسائی کا یہ سکیر ہے کتنا ہم بتا سکتے ہیں اس کے بعد دیرسولنٹ دیکھیں میں نے آپ کو پہلی بات کہایا تھا کہ کرم کیا ہوتا ہے اب کرم سے ہی اس کو میت کیا جاتا ہے تو کرم کو اصل میں فیزکس کی میت کی زبان میں پیرامیٹرز کہتے ہیں جیسوں نے پیرامیٹرز اب دیکھیں دیرسولنٹ یہ ٹرائنگل ہیں یہ ٹرائنگل اس کے زمکشے کے شیف ہیں تو اس کے کتنی سائیڈیں ہیں وہ تینوں سائیڈیں سم کریں گے ہمارے پاس پیرامیٹر آئے گا لیندھ یعنی اے سے لے کر بی تک پیرامیٹر پی سے ریپریزم کرتے ہیں دیرسولنٹ اب ہم بونڈریز نکالنا چاہتے ہیں یعنی جو ہمارے پاس کھیت تھا اس کے تینوں بونڈریز اگر اس کے تین سائیڈیں والا اس طرح کا کھیت ہے تو تینوں سائیڈوں تینوں سائیڈوں کا جب ہم لیندھ میر کرتے ہیں تو دیرسولنٹ یہ تینوں سائیڈوں کا کیا کیا رہتا ہے یہ تینوں سائیڈوں کا لیندھ کہتا ہے جس کو ہم پیرامیٹر کہتے ہیں میٹ کی زمان میں تو ہمارے پاس اب بیس اے لے کر بی اے سے لے کر بی تک کا لیندھ پلس بی سے لے کر سی تک کا لیندھ بی سے لے کر سی تک کا لیندھ پلس اے لے کر سی تک کا لیندھ پلس اے لے کر سی تک کا لیندھ تو تیر سوڈنٹ یہ سارا ہمارے پاس پیرامیٹر ہمیشہ یہ لنھ میں آتا ہے کرم میں آئے گا یہ لنھ میں آتا ہے تو اس کو ہم بتا کے اتنا کرم ہے حمد ایک ترائم کرنے میں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ٹرائنگل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک مثال کے طور پے سوڈنٹ ہمارے پاس ہے 11 فٹ 11 فٹ ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم لکھیں گے اس کے افر 2 کرم 2 کرم لکھیں گے کیوں یہاں سے یہاں تک 11 ہے اس کے بعد پھر بی سے لے کر سی تک ہمارے پاس مثال کہ تو اپر ڈیو اٹھرنٹس 5.5 فٹ ہے تو اس کو کہیں گے 1 کرام لکھیں گے اسی طرح سے ڈیو اٹھرنٹس یہاں پر ملٹیپلائی کرتے جاؤ اسی طرح ہے تو ہم اس کے اوپر کرام لکھتے جائیں گے تو ڈیو اٹھرنٹس دیکھیں فر ایکزامپل کہاں سے یہاں تک ہمارے پاس 11 فٹ تھا پلس بی سے لے کر 5 تک یہاں سے یہاں تک 5.5 فٹ تھا پلس پھر ہمارے پاس اے سے لے کر اسی تک اگین ہمارے پاس 11 فٹ کہیں کہ 5.5 فٹ تھا تو ڈیو اٹھرنٹس ہمارے پاس پیرامیٹر کتنا ہے 22 فٹ آیا سکیر نہیں آئے گا فٹ آئے گا یہ تینوں بونڈریز کی لنس اتنی آ رہی ہیں تو ڈیو اٹھرنٹس اسی طرح سے پیرامیٹر پاکین کا بھی آپ نکال سکتے ہیں اس کا کیا ہوا پیرامیٹر چار سائیڈے ہیں چار سائیڈوں کو سم کرے پیرامیٹر آئے گا تو 4 equal ہیں تو 4 AB کے برابر آئے گا اسی طرح سے پیرامیٹر چار ہیں پیرامیٹر سکیر اور رومبس کا ایک جیسا IQ کے پیرامیٹر یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں سے لیندھ برابر ہوتا ہے اس طرح سے پیرامیٹر اس کے پیرامیٹر اس جیسا ہے یعنی چار سائیڈوں کا سم کریں گے اس کے پر پیرلوگرام کے بھی چار سائیڈ ہیں چار سائیڈوں کا سم کریں گے رومبس کے پی چار سائیڈوں کا ہم چیار سائیڈوں کا ہم کیا کریں ہی ریس Schuldehiders ہم یہاں سے لے کر کیسے کرتے ہوں؟ یہ فیدے سے ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 اس میں آتا ہے 2 پائی آر کے برابر آتا ہے 2 تو کونسٹن ہوتا ہے پائی کے ملے اگم بہی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ آر ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک 50 ہے ہم 5 لکھیں 2 22.7 ملٹیپلائی بے آر ہمارے پاس 50 ہے تو ڈیر سورنٹ یہ ہمارے کیا کراتا ہے؟ اتنا اس کا سرکم فیرنس میں ان کی زبان میں ڈیر سورنٹس کو سرکم فیرنس کہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میری لکھیں سویٹ بہت ہی ہے اگری لکھٹ میں ہم کیسے میر کرتے ہیں اور اور بھی دوسری جو بھائی آپ کو کیسے میر کرتے ہیں اور یہ بھی پڑھیں گے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پھلی لائک کرے شیئر کریں سبسکرائب کے روگ روکھیں اور ڈیر سورنٹس کو ضرور پرس کرتے گا تاکہ میرا نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکشن آپ جبک پہنچ سکے تب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دے ٹیک کر اللہ حافظ